چلے ماننی ہوا شنکل دیکھا میرے سامنے ہوگا یہ کیا آپ لوگوں کو سپلیمنٹی ہے قرآن ہے ساتھی ہیں آپ کے عادت ٹھیک نہیں ہوگا جو جنر میرے بات بولیے گا یہ جو نیتا پرسپک مہتے ہیں آپ انتے بولنے کی کمی کو آپ پورا کر رہے ہیں میں تو ہوں آپ کے ساتھ جب وہ جب وہ در سے رہیں گے تو پھر مت کریے گا بادھک بادھک بننے کے لیے آدھرین آدھک کی پریافت ہے وہ پریافت ہے تو بیچ میں بولنے کے بول کے کریں آپس میں باتچیت نہیں کریں میرے سے باتچیت میں یہاں بیٹھا ہوں اور سب سے بڑی بات تجھے گئے ہے ایک بہوستہ کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے وشے پر بولیے آپ نے کسی کو بولنے کی انمتی دیا کوئی میرے میں دیکھتے کھڑا ہوتا ہے تو مائک والے کو بھی ان کا مائک آن نہیں کرنا چاہیے یہ سنیارٹی دیکھتے نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو انمتی دیا آپ کو انمتی آپ بولی جی ادھیک جی ارے آپ پر انمتی ہے سر آپ بولی ادھیک جی میں کافی مہتپن بیسائی کو لے کے آیا ہوں پردیس میں جو انیمت برسہ ہونے سے لگ بگ ہمارے کسان جو ہیں دو طرح سے پرباویت ہوئے ہیں اس میں کچھ جرپد ایسے ہیں آدھین ادھیک جی جہاں بلکل ساتھ پرسہ سے لے کے اسی پرسہ تک بارس نہیں ہوئی ہے جہاں جی کسان سوکھے سے پریسان ہو گئے ہیں جس میں ہمارے کچھ جنپد ایسے ہیں کچھ جنپدوں کا میں نام بتا رہا ہوں جہاں اسی سے ساتھ پرسہ تک جو میرے پاس آگڑے ہیں وہاں بارس کم ہوئی ہے اس میں اگر ہم ادھر سے لے ہیں تو حمیر پور ہے سراوستی ہے لکھنو ہے ساملی ہے ہاتھرس ہے کانپور دہات ہے بارانسی ہے بلیاں ہے ہردوئی ہے امیتھی ہے گاجیپور ہے آجمگر ہے سند کبیر نگر ہے جھاسی ہے اوکانپور نگر ہے یہاں پہ یہ جو میرے پاس آگڑے ہیں یہاں پہ لگ بھر ساتھ سے ہسی پرسہ تک کیونکہ بارس کم آکھی گئی ہے اسی طرح سے لگ بھر ساتھ سے کم بارس جو آکھی گئی اس میں پریاغ راج ہے بادہ ہے دیوریا ہے پیلی بھیت ہے کسی نگر ہے چندولی ہے موہو ہے مرجاپور ہے کوسانبی ہے آدھنیا دھیک جی یہ میں اسے جنپت بتا رہا ہوں جہاں پہ آسس سے کافی کم بارس ہوئی ہے اور میں مان لے رہا ہوں مانے ملتری جی مجھے جانتے ہیں ہم سب کے بیواؤں کے انہی کا جباب آئے گا بدوان ہے اس میں میں نہیں کر سکتا ہوں کہ اس آنیمیت برسہ میں آپ کا کوئی رول ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس اس طرح کی ہمیشہ آنیمیت برسہ کا جو پرکوپ ہے وہ ہمارے اتر پردیس کی جنتہ کو ہمیشہ یہاں بھگتنا پڑتا ہے لیکن ہم کبھی بھی اس کی اس طرح کی پرکوپک برسہ نہیں کر پاتے ہیں جسے کی یہ سمجھتے ہیں جنتہ کو کم ہو سکے جیسے اتر پر بتا دوں کیونکہ یہ ہمارے آدھنے سچائی منتری جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے ایسی نہرے ہیں بہت سے ایسی نہرے ہیں جہاں پہ لگ بگ دو تین سالوں سے ایک بار بھی پانی نہیں چھوڑا گیا لگاتار اب ایک نہر اتر پر بتاؤں ادھر مہو سے آتی ہے جو ہمارے جنپت کی کئی مہندروں کو جوڑتی ہے وہاں پہ اگر ادھکاری سے بات کیا جائے کہ اس نہر میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے تو ان کا جواب آتا ہے کہ ادھر کے کچھ لوگ بھوک دے رہے ہیں پانی نہیں جانے دے رہے ہیں اب پانی کا سنچالن اگر کچھ لوگ روک کر کے اپنے اپنے کھیتوں ملے جائیں گے تو پھر ان نہروں کو خدوا کر کے ان نہروں کے کنارے بسے وے کسانوں سے اس کا ریبنو پھر ابجوڑیں یا ان کو سوکھا کے ترستی میں جھیلیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو میں چاہوں گا چونکہ ہمارا صبح بھاگ یہ ہے کہ میں نے سجاہی منتری جی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جرور سنگیال نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں یعنیمیت برسہ میں آپ کا کوئی جوگ لیکن ہم اس کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے اپاہ کیا کر سکتے ہیں مہنے ارجیہ منتری جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی ہے کافی بڑی ہے اور اس سوکھے کے کاران کیونکہ مانے ارجیہ منتری جی آپ بھی اب اپنے گاؤں میں اپنے چھتروں میں جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ جب گھروں پہ گاؤں پہ جاتے ہوں کہ جو بھیر آ رہی ہے کیون جو لگتار خون آ رہے ہیں جو جنتاں مل رہی ہے کیون اس بات کے لئے مل رہی ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر جلا ہے بیس دن ہو گیا یا پچیز دن ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا جس میں سے کسان کچھ اس میں سے اپنا پرابر ٹو بیل کا کنیکشن لیے ہیں لیکن ہم چونکہ اس بیوستہ کو پوری طرح سے سنکرپ نہیں کر پائے جس سے کہ ہم ان موٹروں کو جو جل رہے ہیں جو ٹرانسفارمر جل رہے ہیں ان کا ہم سمیہ سے نیداخرم کر دیں اس سے بھی ہم ان کسانوں کے کچھ سمسیاں کا سمجھان کر سکتے تھے دوسرا ایک سب سے بڑی جو سمسیاں آ رہی ہے انیمید برسہ کو ہٹا دیں من نے ادھاک جی ارجیہ منتری جی بھی ہیں ایک چکی سب سے سمسیاں اپنے پوروانچل میں آ رہی ہے جو ہمارے کسان چاہتے ہیں سبھی کسان آپ کے ہاں مان لیے بھیجلینز کی ٹیم چھاپا بھی مار رہی ہے کسی کے ایک بلب ادھک چل رہے ہیں یا کسی نے کبھی کوئی ادھک کنیکشن جلا رہا ہے اس کے اچھاپا مار رہی ہے لیکن جو کسان ہیں وہ سب لوگ یہاں چاہ رہے ہیں کہ ہم دو ہاسپاور کا موٹر لگاتے ہیں تو ہمیں دو ہاسپاور کے موٹر لگانے کا کنیکشن سرکار دے دے اس کی جو بیل آ رہی ہے وہ اب بیل جلے کو تیار ہیں اس سے آپ کی بہت بڑی لائن لاؤس جو ہے آپ کی بھیجلی چوری بہت رکے گی اب وہ کسان کیا کرتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ ہاسپاور کر لو جبکہ اس کو پانچ ہاسپاور کی احسطہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کھیت ایک جگہ نہیں ہے اس کے کھیت پاٹ پاٹوں میں کئی جگہ ہیں لگو سیبانتوالے کسان ہیں کئی کئی جگہوں پہ اور وہ کسان اپنے ہر کھیت میں دو ہاسپاور کے موٹر پر کنیکشن لینے کو تیار ہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کسان اپنے سے چاہیے اگر کر بھی رہا ہے چوری سے تو وہاں اگر آپ کنیکشن دے دیں گے لگل دے دیں گے تو لگل کنیکشن دینے سے یہ فائدہ ہوگا کیوں کہ کسان چوری نہیں کرے گا بلکہ اپنے ہر کھیت میں جو اس کا پاٹ پاٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ دو ہاسپاور کا کنیکشن لے لگا اس لیے کہ چھوٹا اس کا دو بھی ایک کھا پاٹ ہے وہاں پہ پانچ ہاسپاور ساتھ ہاسپاور کا موٹر کا کنیکشن لے کے کیا کرے گا اگر یہ جگہ اس کے اگر مان لیں 20 مگا 50 مگا کھیتی ہو تب تو لے سکتا ہے اس کی ہم پہ ماننی ادھیک جی اگر ماننی اردیان منتری جی ماننی ہمارے سیچائی منتری جی اگر میل جائیں تو ماننی کسی منتری جی کی کافی سمجھیا کا سمجھان کیا جا سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سنجھوگ یہ اچھا ہے کبھی کبھی یہ احساب سر آتا ہے کہ آپ سبھی لوگ آج یہاں موجود ہیں تو اس کا جرور سنگیار لیں اور میں تو یادے کچھ نہیں کہو گا دیکھ جی میرا کیون یہ ماننا ہے کہ ان سب سمجھ ہم کیونکہ پھر اگلی سال بھی آئیں گے اگلی سال بھی ماننی سب ستر میں ہم بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر اسی سمجھیا کرویں گے کیونکہ آج جو انوارمنٹ ہے اس میں ہمارا آپ کا ادھکار نہیں ہے لگوک پینڈ پہوزیں سمارت ہو چکے ہیں آپ اس کے لیے لگتار مان لیے ٹیس کروڑ پہتیس کروڑ پہوزوں کو لگانے کا لکش دے رہے ہیں اس کے پہلے پیشلی بار میں گرنی سبک میں ریکارڈ آیا تھا لیکن ان پہوزوں کی ہم ٹیکنگ نہیں کر آئے کہ ہمارے کتنے پہوزیں جیویت ہیں نسی طور پر بھی سمیہ آئے گا اس طرح سے اگر آپ انوارمنٹ کو آپ پہیں گے کہ ہم بڑھا رہے ہیں اب اس میں ہم پھارس کو انیامیت ہونے سے روکے گے لیکن اس میں سمیہ لگے گا لیکن یہ دو بیواغ اگر اس میں کوئی اپنا ہاتھ بٹائے ارجیہ بیواغ اور سچائی بیواغ تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی اگر نہار آپ ایسے پردیس کے ان نہروں کو منگوائیے جس میں اس سال ایک دن یہ پانی نہیں چھوڑا گیا ہے اس کے کون ادھکاری ہیں ان کے خلاف پر اسے کروائی کریے اس طرح سے جب میسیج دیں گے تب ان کسانوں کے گھاؤ پر آپ کا مرہم کام آئے گا اس لیے میں مانی ادھرک جہاں کہ مادیام سے میں چاہوں گا کرسیب منتر جی ہے کہ اب ان کسانوں کو جہاں بھاڑ سے نقصان ہوا ہے کہیں اتنے دیکھ باریس ہو گئی ہے وہاں پر ان کی فصلے برباد ہو گئی کہیں پر بلکل باریسی نہیں ہوئی وہاں کے فصلے برباد ہو گئی اس لیے میں چاہوں گا کہ اب ان کسانوں کو یہ جو گھاؤ پر مرہم جو لگانا ہے ان کو ایک بڑھیاں پائکے میں چاہوں گا چونکہ ہم لوگ دلیے بیٹھک جب ہوئی تھی اس میں مانی مکھ منتر جی بھی اس بات پر گمبرتہ سے انہوں نے چندہ بیٹھ کی تھی اور اسپسٹ کہا تھا کہ نہیں ہے بہت جنوین آدھنی ہماری مونہ جی نے اس بات کو اور منوز جی مونہ جی نے اس بات کو رکھا تھا اور یہ بات آئی کہ نہیں اس میں گمبرت چرچہ ہوگی اور میں آدھنی آدھاک جی میں چاہوں گا کہ جب کسی منتر جی جب کھڑے ہوں تو بڑا دل دکھاتے ہوئے ان کی سانوں کو جن کی جو چھتی چھتی ہوئی ہے اس کی ایک اچھی چھتی پورتی جسے لگے کہ دل بڑا ہے مانی منتری جی بڑے ہیں مانی منتری جی بڑیشتہ اس طرح کے ایک گھوسرہ کریں اور ایک سمن میں بنا لیں مانی سکاہی منتری سو رجیان منتری جی سے کہ کیسے ان کی سانوں کی سمسیہوں کو آگے اس طرح کے سمسیہ کا سمسیہ مانے نہ کرنا پہ اس کے لئے میں آپ سے آگرہ کروں گا مانے مونہ جی اس لئے اس لوگ مہتو کے ابلنیمنیہ پرسط پر میں آپ سے آگرہ کروں گا تاکہ سزن کی سمسیہ کروائی روک کر کے اس پر چرچہ کرنے کی سپنیل